دیش کی رازدھانی دلی کی جہاں ایک واردات نے سن کر دیا یہاں ایک شخص نے پہلے اپنے ہی چچے بھائی کو اگواہ کیا اور اگواہ کرنے کے بعد سب سے بڑے جرم کو انجام دیا پولس نے جب آروپی کو پکڑا تو خود کھاکی بھی حیران رہ گئی کیونکہ کھلاسہ ہی کچھ ایسا تھا دیش کی رازدھانی دلی کی ایک خوفناک واردات نے رشتوں کو شرمشار کر دیا اپنوں پر سے بھروسہ اٹھا دیا اور انسانیت کو تار تار کر دیا کیونکہ کسی اپنے نے سب کچھ ختم کر دیا تھا کسی اپنے نے ہی رشتوں کی ڈور کو ہی کٹ دیا اور وہ بھی صرف پینسوں کے لیے حیران اور پریشان کرنے والی ایوارتات دلی کے نند نگری کی ہے یہاں ایک شخص نے اپنے ہی چچے بھائی کا پہلے اپرہن کیا اور پھر اس کے بعد اس کے گھر پر ایک کروڑ کی فیروتی مانگی یہی نئی فیروتی کی رقم مانگنے سے پہلے ہی آروپی اپنے بھائی کو مار چکا تھا اور لاش کو بھی ٹھکانے لگا چکا تھا لیکن پھر بھی فیروتی مانگی گئی اور وہ بھی پورے ایک کروڑ کی واردات کو کیسے انجام دیا گیا آپ کو بتاتے ہیں سترہ سال کے لڑکے کا 29 مائی کو اپنے گھر کے پاس سے ہی اپرہن ہو گیا مرتک آروپی کو جانتا تھا کیونکہ وہ اس کا ہی بھائی تھا تو اس نے ویروت بھی نہیں کیا اور چپ چاپ اپنے بھائی کے ساتھ چلا گیا آروپی پنکچ نے اپنے بھائی کو اگوا کرنے کے ترنت بعد اس کی ہتیا کر دی اور سیدھے لاش کو ٹھکانے لگانے پہنچ گیا گازیاباد کے موراد نگر بھائی کی ہتیا کرنے کے بعد پنکچ نے لاش کو موراد نگر میں نہر کے پاس فینک دیا اور پھر شروع ہوا پنکچ کا گندہ کھیل پنکچ نے اپنے چاچا کی گھر پر فون کیا اور اپنے بیٹے کی سلامتی چاہتے ہو تو ایک کروڑ کی فیروتی دینے کو کہا پریوار بیبس تھا فیروتی دینے کو بھی تیار تھا لیکن ان کے پاس ایک کروڑ روپے کا انتظام نہیں تھا لہٰہ جا پولیس کو بھی واردات کی پوری جانکاری دے دی اس کے بعد پولیس نے اپنی تفتیش شروع کی تو سرویلانس لوکشن تھے پولیس آروپی تک پہنچ بھی گئی اور پنکچ کے ساتھ ساتھ اس کے تین ساتھیوں کو بھی گرفتار کر لیا پولیس نے آروپی پنکچ سے پوچھتاچ کی تو پولیس کے بھی ہوش اڑ گئے پنکچ نے جو خلاصہ کیا وہ چونکانے والا تھا پنکچ نے اپنے چچیرے بھائی کو اگوا کرتے ہی اسے نشیلی دوا کھلا دی یہی نہیں کسی کو شک نہ ہو اور پکڑا نہ جاؤں اس ڈر سے پنکچ نے پھر اس کا خطل بھی کر دیا لاش کو مراد نگر میں ٹھکانے بھی لگا دیا لیکن اب پنکچ کی کالی کرتود کا کالا چٹھا کھل چکا تھا موسیقی